ایک بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ لوگوں سے کہی تھی وہ یہ کہ ہمارے یہاں رجب کی بائیسویں تاریخ کو کونڈے وغیرہ بنانے کا اتمام ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں دین کا دردن کے دلوں میں ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے عام طور سے لوگ غلطی میں مختلع ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ جو رجب کی یہ کیا کہتے ہیں کونڈے کی رسم کرتے ہیں ان میں سے اگر کچھ لوگوں سے پوچھ لو کہ یہ کیوں کرتے ہو تو شاید بہت سارے لوگوں کو اس کی اصل وجہ بھی پتہ نہ ہو کوئی اگر پرانا بندہ آپ کو مل جائے تو وہ شاید یہ وجہ بتائے گا کہ امام جعفر صادق کی طرف اس کو منصوب کر کے ہم مناتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق اس رسم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ رسم کب منائی جاتی ہے رجب کے اندر اور امام جعفر صادق جو ہیں ان کی پیدائش اسی یا تیراسی ہجری رمضان میں ہوئی ہے اور ان کا انتقال ایک سو اٹاریس ہجری شوال میں ہوئے تو رجب میں نہ ان کی پیدائش ہے اور رجب میں نہ ان کا انتقال ہے تو پھر کیوں ان کی طرف منصوب کرتے ہیں میں اصل وجہ بتاؤں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی ہیں حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالی اتنے بڑے صحابی ہیں یہ اتن کا اللہ کے رسول سے بڑا قریبی رشتہ ہے میں آپ کو سیرت کے اندر بتا چکا ہوں اور دوسرے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اللہ کے رسول پر آتی تھی یہ اس کو لکھا کرتے تھے ان کو کاتب وحی کہتے ہیں حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالی بہت سارے لوگ جن کا دین سے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں امیر محاویہ رضی اللہ تعالی ان سے بڑا چڑھتے ہیں صحابیہ رسول سے کلست ہیں حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالی ان کا جو انتقال ہے وہ ساٹھ ہجری میں باعث رجب کو ہے اور یہ رسم بھی باعث رجب کو ہی منائی جاتی ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا مسئلہ ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو دین کے باغی ہیں اور ان کا دین اسلام سے دور دور تک کبھی کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کو جب پتا چلا کہ باعث رجب کو صحابیہ رسول کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اس خوشی میں چھپ کر چھپ کر اس لئے کیونکہ اہل سنت والجماعت علماء کا اور عوام کا زور تھا دور تھا یہ لوگ کھل کر تو کوئی کام نہ کر سکے رات کے وقت میں چھپتے چھپاتے انہوں نے کچھ حلوے بنائیں کچھ میٹھی کچونیاں بنائیں اور اس خوشی کے اندر انہوں نے سلیبریٹ کیا اس خوشی کے اندر انہوں نے یہ رسم بنائیں بعد میں جب شیعوں نے زور پکڑا اور یوں کہلے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آئی تو ان لوگوں نے پھر یہ چیزیں کھل کر کرنی شروع کر دی اور ہمارے یہاں کمزور ایمان کی وجہ سے ان لوگوں کو دیکھا دے گی ہمارے بہت سارے سنی مسلمانوں کے اندر یہ باتیں آگئیں اے رسول والجماعتوں کے اندر یہ باتیں آگئیں حالانکہ اس کا کوئی تعلق دین سے دور دور تک کا نہیں ہے آپ دیکھیں اگر کوئی شخص اس رسم کے اندر شریک ہوتا ہے یا اس کو مناتا ہے تو پھر آپ دیکھیں اس کا تعلق کہاں چلا گیا صحابی رسول کے انتقال پر خوش ہونا اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہم لوگ کیونکہ وابستہ نہیں ہے جانتے نہیں ہے اس لئے ان باتوں میں بڑی آسانی کے ساتھ ملویس ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں خواتین کیونکہ جلدی ان باتوں میں ملویس ہو جاتی ہیں اس لئے اپنی گھر کی خواتین کو خاص طور سے یہ باتیں کھول کھول کر کے بتائیں کریں گے نا اس کام کو انشاءاللہ اور بچیں گے نا ان باتوں سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بداعات سے رسم و رواض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين